اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رضا ایس ایم نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید خبروں کا سیسلا بڑا ہاتھوے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کراچی کے علاقے ناث ناظم آباد میں مبینہ طور پر ہسپتال انتظامیہ کی گفلہ سے نو ملود بچے کی جان چلی گئی بچے کے اہل خانہ نے شدید احتجاج کیا اور ہسپتال انتظامیہ کے خلاف تھانے میں قانونی کاروائی کے لیے درخواست بھی جمع کروا دی اس حوالے سے بات کریں گے ایس ایم نیوز کے بیرو چیف زلفکار علی سے یہ زلفکار آگاہ کیجئے گا کلکل کرچی کے علاقے ناث ناظم آباد میں شہرہ نور جہاں تھانے کی حدود میں نیجی ہسپتال میں مبینہ طور پر ڈاکٹروں کی گفلت سے نو ملود بچی جان سے چلی گئی بچی کے والد نوید نے الزام آئیت کیا کہ ساتھ طریق کو اس نے اپنی اہلیہ کو ہسپتال میں داخل کیا جس کے بعد بچی کی پداش ہوئی بچی کے والد نوید نے بتایا کہ بچی پداش سے لے کر تین روز تک صحت مند تھی تاہم دو روز قبل ہسپتال انتظامیہ نے بچی کی موت کی خبر سنائی بچی کے والد نے تدفین کے بعد جب گزستہ روز حسپتال انتظامیہ سے سمری طلب کی تو حسپتال انتظامیہ کی جانب سے نوید کو زد و کوب کیا گیا اور سنگین نتاج کی دھمکیاں دی گئیں اس صورتحال کے بعد نوید نے تھانہ نور جہاں میں واقعے کے حوالے سے درخواس جمع کرا دی اور حسپتال کے باہر اہل علاقہ کے ہمراہ شدید احتجاج کیا جس کے بعد حسپتال کے ڈکٹرز حسپتال بند کر کے موقع سے مبینہ طور پر فرار ہو گئے بہت شکریہ ظلفکار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز